بگ باس کے اپیسوڈ تھرڈ میں دوستو گھر میں ہو گئی ہے دھما کے دار لڑائی جہاں پر آپ کو بتاتے دوستو جو ابشیخ ہے وہ لڑائی کر لیتے ہیں یہاں پر اچانک بھیانک بھائی سے اور ان کی ایک ایسی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے ان کو مزاگ بنانے کوشش کرتے ہیں کہ ہر سمیں پاتے ہیں تو لڑکیوں ان سے آفنڈ نہ ہو تو ایسے میں یہ بات ان کو پسند نہیں آتی تو اچانک بھیانک ابشیخ کو بولتے ہیں کہ آپ یہاں سے چھپ چاپ چلے جائیے میں کچھ نہیں بول رہا ہ تو فائدہ مت اٹھائیے اور اسی بیچ میں دوستو ابشیخ کچھ زیادہ ہی ہائپر ہو کے انہیں پوش کرنے لگ جاتی ہیں اپنے چیز کے دوارا تو وہی اچانک بھیانک بھی ان پر چڑ جاتے ہیں اور وہ بھی انہیں گالیاں بگ دیتے ہیں بہت ساری اور پھر دوستو ابشیخ کچھ زیادہ ہی اوور ایکٹنگ کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ جانتا نہیں ہے میں کون ہوں تو مجھے بلکل بھی نہیں پہچانتا تجھے کاٹ کے رک دوں گا پیٹ کے رک دوں گا لیکن دوستو ہوں ہاں پہ یوکی جیروسیون رائیڈر آتے ہیں اور اچانک بھیانک کو لے جاتے ہیں کمرے کے اندر انہیں سمجھانے لگتے ہیں کہ بھائی مت لڑ مت لڑ تو وہی دوستو آپ کو بتا دے اچانک بولتے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہویا میہ بھائی کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں اس کے جیسے میرے پاؤں کی نیچے سے نکل جاتے ہیں پھر بھی میں خود کو کنٹرول کر رہا ہوں میرا روپ اس نے دیکھا نہیں ہے میں اپنے پہ آ گیا تو دیکھنا تو وہی دوستو باہر تہلک یہاں پہ سمجھانی کوشش کرتے ہیں ابیشیق کو کہ تم بار بار مارو تو مت یار میرے بھائی تو دوستو یہاں پر جو ابیشیق ہے وہ تہلکہ سے بھی لڑ لیتے ہیں اور تہلکہ بھائی تو بھائی ایسے خطرناک ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی چمکا دیتے ہیں دو چار ابیشیق کو اور ابیشیق کو دب چمکانے لگتے ہیں تو دوستو مناور فاروقی آ کر تہلکہ کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مار مت یار کچھ بھی کر بس لڑائی مت کر مار مت ہاتھ مت اٹھا تو وہیں دوستو تہل کا بھی کافی زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں وہ کورسی کورسی اٹھا لیتے ہیں مانڈے کے لیے اس بچ کورسی لگ جاتی ہے کھان جاری کو بھی اور وہ بھی رونے لگ جاتی ہے وہیں دوستو وہاں پہ چانک بھیانک آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی خطرناک ہوں لگن اس چمکنڈے کو یہی پہ چھوڑ دیں پھر دوستو بگ بوس آکر پوری معاملے کو سوٹ آؤٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابیشک کا کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے تو ابیشک کو آخری چھتاو نہیں دی جاری ہے کہ وہ اس طرح سے پروک نہ کرے نہیں تو کوئی انہیں پیٹ بھی سکتا ہے ایسے میں دوستو پھر ابیشک جا کر اچانک بھیانک سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ مجھے جو بھی ہوا مجھے معاف کر دو اور پھر یہ لڑائی وہاں جا کے سوٹ ہو جاتی ہے لیکن دوستو یہاں پر کافی زیادہ مجھے داری یہ لڑائی تھی آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں بتائیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو